الحمدللہ رب العالمين لیکن اگر وہ مانگتا ہے تو آپ نے موت کے بعد بھی دینا ہے زندگی میں بھی دے سکتے ہیں لیکن جتنا اس کا حق بنتا ہے زیادہ نہیں سب کے برابطے ہیں میں اپنا جھوٹے نابالک بچے کو دینا چاہتے ہیں بالکل احسان ہی کر سکتے ہیں آپ کے نابالک بچے کو دے دو سب بچوں کا بارک ہے نابالک بچے دو گے تو سب کا اس کا جتنا شریعت میں حق ہے اتنا سب کو دو میں کینسر کا مریض ہوں بستر علالت میں پڑا رہا میرا ایک بیٹا ہے جو عالم بھی ہے اس نے قوی بیری کی یاد اس کی صدا وہ خود بھوٹے گا لیکن آپ جہداد سے معلوم نہیں کر سکتے چاہے وہ فرما مردار ہو یا نہ فرید حدیث مبارک میں ہے کہ ایک صحابی آئے انہیں حضور کی خدمت میں ارد کیا کہ آقا میرا ایک بیٹا بے انتہا فرما بردار ہے خدمت گزار ہے یہ اپنی جہداد میں سے یہ چیز جو ہے میں اس کو دینا چاہتا ہوں آپ نے مرحبا ہے اتنا سب بیٹوں کو دیا ہے تو لیکن حضور باقی کو تو نہیں دیا اس کو دینا چاہتا ہے فرما ہے لا اشہد والا جورن یہ ظلم ہے اور اللہ کا نبی کسی ظلم پر گواہ ہی نہیں دے سکتا ہے گواہ ہی نہیں دے سکتا ہے دینا ہے سب کو تو چاہے وہ فرما بردار ہو یا نہ فرما اس کا جو حق ہے وہ اللہ نے بنائے تم نے تھوڑا بنائے اگر تمہارے گھر میں وہ پیدا نہ ہوتا تو تم کیوں حصہ دیتے باقی اس نے تمہاری بیماری میں خیال میں کیا تمہاری عیادت میں کی تمہارے وہ اس کو سزا ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی